السلام علیکم عزیز صلوات علوان آج ہم رمو جوکاف کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں ہم نے پہلے لیکچر میں چھے رمو جوکاف کو دیکھتی ہے ہم کی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم اگلے لیکچر اگلے رمو جوکاف کے طرف چلتے ہیں اگلہ ہے ہمارا نداردہ نداردہ کو انگلیزی میں سائن اور ایکسلینیشن جاتے ہیں اس کی علامت اوپر ایک سیدھی لائے گا کہ یہ نیجے ایک نکتہ اوپر نداردہ جب ہے ندار سے مراد کسی کو پکارنا ہے تو یہ علامت ہمیشہ کسی کو پکارنے کے لیے اس کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے مثلا جناب آلی جب جناب آلی آخری آپ کو فلسفیہ میں درخواستیں لکھتے ہیں درخواستوں میں آپ کی سی لائے پر جناب آلی کا لبس لکھتے تھے اس کے آگے ایک لائے لگا کے ایک نکتہ لگاتے تھے وہ نکتہ نداردہ کی علامت نکتہ اور ایک لائے نداردہ کی علامت ہے جب بھی کسی کو مخاطب کیا جاتے ہیں آپ لوگ تقریر کرتے ہیں تقریروں میں آپ نے کہتے ہیں موزز خواتینوں حضرات اب موزز خواتینوں حضرات جو بکھی گئے تو اس کے بعد یہ نداردہ کی علامت ہانا ہوگی ہے اگلا ہے ہمارا فجائیہ فجائیہ تو خسائیوں میں ایکسکیمیشن کی کہتے ہیں اس کی علامت بھی یہی ہے اوپر ایک لائن میں نیچے ایک رکھتا غام کے جذبار غام افسوس اس دکھ کے جذبار کے لئے جو ہے وہ فجائیہ کے علامت دکھائی جاتی ہے آخ کے بعد یہ فجائیہ کے علامت وہ نہیں آتی اوپ یہ تو لٹ گیا اب اوپ کے بعد یہ ایک لائن میں نیچے دکھتے کی علامت ہوتی ہے اس تجابیہ اس تجابیہ کو بھی سائن آف ایکسکیمیشن میں کہتے ہیں اس کی علامت بھی جہی ہے اوپر ایک لائن میں نیچے نکتہ ہوتی ہے یہ اس تجابیہ جو ہے یہ حیرت خوشی اور افسرک کے جذبات کے لئے استعمال ہوتا ہے علامت وہی ہے طریقہ وہی ہے جو شروع میں ہی لفظ کے بعد فوراً جو شروع ہوگا اس میں ہی علامت لگائے کہ آخا ہم میں جیتے ہیں آخا کے فائر بات یہ فجائیہ کے علامت شاباش خوشی جذبات اور غام کے موقع پر جو جو لفظ اچانک سنگو سے نکلتے ہیں ان الفاظ کے فوراً بعد اس علامت کو لگایا جاتا ہے جیسے شاباش بہت یہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے مثال سے ملک کرنا یہ علامت بلائی ہے انجھے اگلے رائے ہمارے دسماں پرموسیو خواب ہے واو ایڈ واو ایڈ واو ایڈ میں انفرٹیڈ کومان اس کے لئے اس کی علامت دو سیجھا کومیں اور دو اُلٹے پیش ہوتے ہیں دو سیجھے پیش اور دو اُلٹے پیش یہ اس طرح ہے جاتا ہے کسی دوسرے کی بات کا حالہ دینے کے لئے یہ بیرونی تباہ سے دلتے ہیں ان کے لئے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے مثال قائدازم نے پھرمایا اسے بات یہ رابتے سے لاکھ دلائی ہے قائدازم نے جو کچھ کہا ہے اب جو فرمایا ہے کام کام اور صرف کام اب جو انہوں نے کہا ہے جو فرما ہے بیرونی تباہ سے اس کو انفرٹیڈ کومان اس میں لکھ رہا ہے یعنی واو ایڈ میں لکھ رہا ہے یعنی واو ایڈ کی اللہ مدلہ یہ دو سیجھے پیش اگلے ہے ہمارا کوسین کوسین بریکٹک کہتے ہیں یہ علامت ہے اس لی کوسین کو جملہ بہترزہ بھی کہتے ہیں کوسین تھا ہاں لے رہا جاتی ہے اس کوسین کے اندر جملہ بہترزہ کہتے ہیں یہ اضافی بزارت ہوتی ہے کسی بھی جملے کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا جو بریکٹک میں جو رفاظ لکھے جاتے ہیں جو جملہ لکھا جائے گا اس کو جملہ بہترزہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ اس جملے کے لیے اس کی ضروری نہیں کی اگر یہ نام بھی ہو تب بھی جملہ مکمل ہے لیکن اس کو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے اور اس کو جملہ بہترزہ کہتے ہیں جو بریکٹ کے اندر جملہ آتا ہے اس کو جملہ بہترزہ کہیں گے شویب کا بھائی بلا جماعت میں اول آیا ہے اب شویب کا بھائی جماعت میں اول آیا ہے پتہ چل رہا ہے جملہ مکمل ہو گیا ہے اگر یہاں پر یہ پلال نہ بھی ہوتا جملہ مکمل تھا لیکن اس کو بریکٹ پر لکھ دیا گیا ہے اس کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے ایک خصوصی یہ ہوتی ہے کہ جس شخص کو اس کا نہیں پتہ اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے اب میں ایک اور مثالہ کو دیتی ہوں مثلا شائر مشرق علامہ اقوال ہمارے قومی شائر ہیں اب اس میں دیکھیں شائر مشرق ہمارے قومی شائر ہیں پتہ چل رہا ہے جملہ مکمل ہو جاتا ہے لیکن علامہ اقوال اضافی ہے جو کہ جملہ مکرزہ کے اندر پریکٹ کے اندر اگر یہ لپس نہ بھی ہو تب بھی یہ جملہ مکمل ہے لیکن اس کی خوبی کیا ہوئی اس کی اچھی بات کیا ہوئی کہ جس شخص کو نہیں پتہ کہ شائر مشرق کون ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ شائر مشرق علامہ اقوال کی بارے میں بات ہو رہی اگلا چلتے ہیں آگے میں ہمارا خص خص کو ڈیش کہتے ہیں اس کی نمز جو سیدھی لائل ہوتی ہے کوسین کی طرح بھی اس کا استعمال ہوتا ہے جس طرح یہ کوسین یعنی بریکٹ کا استعمال کی عدد ہے وہی استعمال وہی چیز دیش یا خط کی بھی ہوتی ہے یعنی وہی کام جو بریکٹ کرتی ہے کوسین کرتی ہے وہی چیز دیش بھی وہی کام کرتا ہے کیسے؟ مثلاً ریاض اپنا سارا اساسہ اساسے کے بعد دیش کر رہے ہیں جادیر پورکی اور دمانے دمانے کے بعد دیش میں بیچ کر جورب ڈابسا اب دیکھئے کہ ریاض اپنا سارا اساسہ بیچ کر جورب ڈابسا کرتا ہے یہ ڈیش سے آگے کھانا یہ جملہ نہ پڑھیں تب بھی یہ جملہ مکمل ہے لیکن اضافی اضافت کے لیے ڈیش آگے میچے کرتا ہے جس طرح کوسین جو کام کر رہی ہیں وہی کام یہ ڈیش کرتا ہے یعنی جملہ مطرقزہ کو بیان کرتا ہے اور یہاں پر بیان کرتا ہے کہ اس نے کیا کیا سیز بیچ لیا بھوکا میں جو کتر ہے کہ آج اپنا سارا ساساسہ بھیج کر یارک کر آئی ہے آج اس کی تب سیلیس کے اندر دیکھیں اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ آج اس کی تب سیلیس کے لیے